اسلام علیکم فرینڈز موناز کچن آج ہمیں لائے ہوں آپ کے لئے مزدار یمی ڈلیشیس لازانیا لازانیا جو ہے اس میں کچھ سٹیپس یوز ہوتے ہیں اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ بہت مزدار لازانیا جو ہے وہ اپنا بنائیں گے خود بھی انجوائے کریں گے جی فرینڈز اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لازانیا بنانے کے لئے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے ہیں میں نے مینشن کیے ہیں اس میں ہم نے لازانیا شیڈز لی ہیں ہاف کےجی میں نے ایک چکن کا کیمہ لیا ہے سکس ٹو سیون جو ٹومیٹوز ہیں ان کی پیوری بنا لی ہے ایزیلی بن جاتی ہے گرائنڈر میں ہاف کپ میں نے کیپسکم دو ٹی بر سپون چلی سوس بن ٹی سپون میں نے سالٹ لیا ہے بن ٹی سپون بلیک پیکپر چھے سے ساتھ لسن کے جوے تھے ان کو رفلی چوپ کر لیا ہے اور ایک بڑے سائز کا پیاس لیا ہے اور فرنس اس میں میں اوریگینو بھی ایڈ کروں گی جو کہ صرف ٹی سپون ہوگا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم اپنی لازانیا شیٹس کو بوائل کر لیں گے اس کے لئے میں نے دو سے تین لیٹر پانی لیا ہے اس میں ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی بل سپون میں نے اوائل کر ڈالا ہے اوائل اس لئے ڈالا ہے تاکہ اچھی طرح یہ بوائل ہو جائیں تو یہ ایک ساتھ چپکے نہیں پھر ایک فرائنگ پین میں ہم نے تین ٹی بل سپونگ اوائل ڈالنا ہے اور پھر ہم نے اپنا چاپ کیا ہوا لسن ہے وہ اس میں ساتھ کرنا ہے لیکن فلیم ہم نے اپنا میڈیم رکھنا ہے بہت تیز آنچ پر ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے بس ہلکا سا ساتھ کرنا ہے ایک منٹ کے قریب اور پھر ہم اس میں اپنا پیاز ایٹ کر لیں گے آلماسٹ ایک منٹ اس کو ہم کک کر رہے ہیں اور پھر ہم اس میں اپنا پیاز ڈالیں گے اور پیاز ڈال کے اس کو ہم نے آلماسٹ صرف ٹو منٹ تک کک کرنا ہے کہ یہ جسٹ لائٹ پنک ہو جائے ہم نے اس کو پراؤن نہیں کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں اپنا کیمہ ایٹ کر لیں گے چکن کا کیمہ ایٹ کر لیں گے اور اس کو ہم آلماسٹ فائیو منٹ تک پکائیں گے تاکہ سارا پانی ڈرائی ہو جائے اور کیمہ جو ہے وہ اپنی شکل چینج کر لیں یہ دیکھیں فرینڈز لیکن ہم نے اپنا اس میں فلیم جو ہے وہ تیز نہیں کیا ہے ہم اس میں اپنا سارا دیکھیں کہ میں نے اپنی شکل چینج کر لیا ہے اب ہم نے اس میں ٹومیٹو پیوری ایٹ کر دی ہے اور اس میں ہم دو ٹیبل سپون کیچپ بھی ایٹ کر رہے ہیں آپ اس میں دو ٹیبل سپون اگر ٹومیٹو پیسٹ ہے وہ ایٹ کریں تو بہت اچھا فلیور آئے گا اب ہم نے اس میں نمک ایٹ کیا ہے بلیک پیپر ایٹ کیا ہے اور چلی سوس ایٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو یہ فرینڈز اوریگینو بھی ایٹ کر دیا اب ہم اس کو فائف ٹو سیون منٹس کک کریں گے تاکہ یہ سارا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور یہ اس کی اچھی ٹھک سی گریوی بن جائے جب آپ فائف ٹو سیون منٹس جب آپ دیکھیں کہ اس کی گریوی جو ہے یہ ٹھک ہو رہی ہے تو آپ اس میں کیپسکم ایٹ کر سکتے ہیں اس کو کیپسکم ایٹ کرنے کے بعد آلموست ٹو منٹس کے لیے میں نے اور پکایا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایک ٹھک سی گریوی ریڈی ہو گئی ہے جی فرینڈز اب اس کا ایک دوسر سٹیپ ہے دوسرے سٹیپ میں ہم نے اس کی وائٹ ساوس ریڈی کرنی ہے وائٹ ساوس ریڈی کرنے کے لیے میں نے وائٹ ساوس ریڈی کرنے کے لیے میں نے وان اینڈ ہاف مگ جو ہے ملک لیا ہے وان کپ موزریلا چیز وان کپ چیڈر چیز ہاف ٹی سپون سالٹ ہے تھری ٹی بل سپون میں نے میدہ تھری ٹی بل سپون میں نے مکھن لیا اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ یعنی بلیک پیک پر پاورڈر لیا مکھن کو جو ہے وہ ہم پگھلا لیں گے جب مکھن ہمارا ملٹ ہو گیا ہے تو اس میں ہم میدہ ایڈ کریں گے اور میدہ ایڈ کر کے ہم نے اس کو جلدی جلدی سپونوں ایک کھی گھٹلی نہ بن اس کو عصبا کھن کرanterی بہار دون دودھ ایڈ کر دینا ہے لیکن ہم نے سلو فلیم پہ ہم نے اپنا دودھ ایڈ کرنا ہے اور اس کو گریجوللی ایڈ کرنا ہے ایک دم اپنے سارا دودھ ایڈ نہیں کرنا دودھ ایڈ کرنے کے دوران اپنا اس کو مکس کرتے جانا ہے اور پھر اپنے آمون وانی گروژیانٹسٹو ایڈ کرنے �ook دودھ اور بلیک پیپر ایڈ کر لیا ہے اور فرنس میں نے یہ دودھ گریچولی ایڈ کیا ہے فل ایک دم سارا ایڈ نہیں کیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر دے جائیں اور اپنے اس کو دودھ ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کی آنچ جو ہے وہ بہت سلو کر سکتے ہیں جب یہ تھک ہو رہا ہو تو پھر آپ اس میں اپنا تھوڑا سا دو یا تین ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ اپنے موزریلا چیز اور تھوڑا سا چیڈر چیز ایڈ کریں تو اس کا ٹیکچر بہت کریمی ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت کریمی ٹیکچر ہو گیا یہ ہماری ساوس ریڈی ہو گئی ہے اب ہمارا فورت سٹیپ جو ہے وہ اسیمبلنگ کا ہے اسیمبلنگ میں ہم فرس لیئر جو ہے وہ اپنی وائٹ ساوس کی لگائیں گے اور اس کو اچھے سے سپریڈ کر دیں گے سارے اس کے کارنرز بھی جو ہیں وہ ایکولی جو ہیں کورڈ ہو جائیں وائٹ ساوس سے اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنی لازانیا شیٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر لگائیں گے اور ان کو بھی اچھے سے تاکہ سارے کارنرز جو ہیں وہ کورڈ ہو جائیں سارے ہم لازانیا شیٹس جو ہیں اس پر سپریڈ کریں گے لازانیا شیٹس لگانے کے پاتھ ہم ان کے اوپر اپنے جو چکن کی گریوی ہے وہ ساری لگائیں گے جی ہم نے کوئی کارنر جو ہے آپ خالی نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ یہ پورا جو ہے یہ لیئرز کی فارم میں اس کی کٹنگ ہوگی اور یہ سرو ہوگا آپ ایک تھن سی لیئر جو ہے چکن کی وہ آپ نیچے لگائیں جی فرینڈز یا آپ میرا فیس بک گروپ ہے آپ اس کو جوائن کریں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں جی فرینڈز یا ہم نے چکن کی ایک تھن لیئر لگا لئی اور اس کے اوپر ہم نے موزریلا چیز بھی اور ایک تھن لیئر ہم نے چیدر چیز کی لگا دی ہے اس کے بعد ہم اسی پروسس کو ریپیٹ کریں گے ہم واپس جو ہے ایک تھن لیئر ہم فائٹ سوس کی لگائیں گے اور اگین اسی پروسس کو ریپیٹ کریں گے شیٹس لگائیں گے شیٹس کے اوپر ہم واپس چکن اور پھر اپنے چیز سپریڈ کریں گے آپ نے اس بات کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا کوئی کورنر جو ہے وہ خالی نہ رہ جائے اور جو نیچے باٹم کی لیئرز ہوں اس میں آپ چکن اور سوس جو ہے وہ تھن لیئر رکھ سکتے ہیں اور آپ نے اوپر چونکہ سرف کرنا ہے تو پریزنٹ کرنا ہے تو آپ اوپر ذرا تھک لیئر رکھیں اپنے چکن کی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں یہاں تھری لیئرز لگا رہی ہوں لازانیا کی ہمارا لازانیا ریڈی ہے اس کو ٹوئنٹی منٹس کے لیے بیک کرنا ہے ٹوئنٹی منٹس ہم نے اس کو بیک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے نیچے برنر آف کر کے اوپر کی گریل آن کرنی ہے اور اس کو بروائل کرنا ہے only 3 to 5 منٹس تاکہ اس کا اوپر سے بھی بہت اچھا گولڈن ٹیکسچر آج ہے یہ دیکھیں فرنڈ ہمارا یمی پاسٹا جو ہے وہ ہمارا لازانیا ریڈی ہے اور دیکھیں اس میں کتنا خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے میں آپ کو اسے کٹ کر کے بتاتی ہوں مجھے تو اس کو دیکھ کے ہی موں میں پانی آرہا ہے ماشاءاللہ اور آپ یہ دیکھیں اس میں اتنے ہیلڈی انگریڈینٹس ہیں اور یہ بہت یمی ہے اس کو میں کٹ کر کے دکھاتی ہوں اچھا اس کی سب سے ایک اچھی بات جو میں آپ کو بتاؤں نہ یہ صرف یہ کہ دیلیشیس ہے ٹیسٹ میں یمی ہے اس کی نیوٹریشنل ویلیو بہت اچھی ہے کہ اس میں چکن ڈلاوا ہے اس میں چیز ڈلا ہے اور اس کو تقریباً جب آپ اوان سے نکالیں تو اس کو ٹین منٹس کے لیے آپ ذرا تھنڈا ہونے دیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے ہمارا کریمی لازانیا ریڈی ہے جی فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میں نئی نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ نیکسٹ کیا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ٹیک کیئر موسیقی دقيک موسیقی دume